اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اس وقت بجے ہیں شام کے سوہ پانچ یعنی 5.15 اور آج میں آپ کو اپنے پیارے سے شیڈی گارڈن کی سیرگر آ رہی ہوں وہ بھی اس لیے کہ میرے گارڈن میں بلکل بھی نہ ڈائریکٹ سللائٹ آتی ہے نہ ڈائریکٹ سللائٹ آتی ہے بلکل شیڈی آیا رہتا ہے لیکن میرے پاس پلانٹس بہت اچھے گروہ کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جو گئے ہیں تلاش میں دوسرے جہاں گارڈن میں جہاں پر تھوڑی سی آدھے گھنٹے کی ڈائریکٹ سللائٹ آتی ہے کچھ پورشن میں تو دیکھیں یہاں پر میرے چائنی زگر گرین اور منی پلانٹ بہت اچھے گروہ کر رہے ہیں ساسی ساتھ یہاں پر گروہ کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے گروہ کر رہے ہیں یہ تمام ایسے اچھو طرح سے گیڑا ہو گیا ہے یہ پلاسٹک کی بارٹل میں لگایا ہے بہت بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کی بارٹل ہے جس میں یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اب مجھے اس کو کٹ کر کے کٹنگ سے گروہ کرنا ہے اس لئے اتنا بڑا ہو گیا ہے اور یہاں پر آپ آکے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اریکا پام جو کہ بہت اچھا ہو رہا ہے ساتھ یہ دیکھیں یہاں اوپر میرا یہ ڈریکن ٹری اور اس کے ساتھ ہی تبارہ منی پلانٹ جو کہ بہت اچھا ہو گیا ہے آپ دیکھیں کتنے اچھ اس کے لیز بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور یہ بہت اچھتے کے سے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں امبیلا پلانٹ اور یہاں پر روحیو پلانٹ کہ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی ہو گئی ہے ساتھ آپ یہ دیکھیں اور بہت سارے پلانٹ ہاں اگیف کے میں نے کچھ پلانٹ لا گئے یہاں پر رکھیں چونکہ اگیف کے میں بہت ساری بڑے 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 ہو گئے ہیں اور ہم ان کو بڑے فوٹوے بھی نہیں لگا رہی ہوں کہ رکھا دوں گے تو پھر رکھوں گے کہاں اتنے پھیل جاتے ہیں آپ کو دکھا دوں گے کتنا بڑا ہوگیا ساتھ ہی یہ اورنج سپائیڈر پلانٹ یہاں پر دیکھیں آپ فیروڈن ڈرون یہاں پر یہ دیکھیں فاکس ٹیل فان چار یہ سویس ٹیز وائن یہاں پر آپ دیکھیں میرا پینسل کیکٹس جو بہت پیارا ہو رہا ہے اگیف کے کی ورائٹی بھی ہے پیچھے دیکھیں آپ میرے ایرو ہیڈ پلانٹ یہ پرپل شیمر روک اور یہاں پر دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہاں پر اکلیفہ پلانٹ کتنا اچھا ہو رہا ہے یہ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو گیا یہ دیکھیں آپ اگیف میرا اور اس کی تین نوک نوک ہو رہی ہے زبردست کشٹ کی نوک میں نے کٹ کر دی تھی کسی کلپ نے جائے تو یہ ایک ہی چھوٹے سے پورٹ میں کتنا بڑا ہو گیا لہذا اس کو بڑے پورٹ میں میں لگانے کا سوچ بھی نہیں رہی ہوں اور آپ یہاں دیکھیں یہاں پر میرے چند میں نے یہاں کولیس سکھیں باقی کولیس میں نے دوسری طرف رکھیں جہاں پر تھوڑی دیکھ کے لئے دائی برائٹ لیکن اس پورشن میں صرف برائٹ آتی ہے تھوڑی سے دیکھ کے لئے یہاں پر آپ دیکھیں میرا پلانٹ پیسونی یہاں اور یہاں پر دیکھیں بہت سارے پلانٹیں ہیں اس میں پام کا ہے اس میں بسکس ہے اس میں روحیوں کی کور ٹائپ ہے اور یہ دیکھیں انتھوم ہے یہ امبریلا پام ہے یہ دیکھا آپ نے اور یہاں پر آپ دور پر آئے ہیں تو یہاں پر میرا پرپل ہارٹ ہے جو کہ بہت پیارا ہو رہا ہے اور بلکل نیچے تک آگیا ہے ساتھ ہی یہاں پر ہے میرا وائن اور یہاں پر میرا دیکھیں یہاں پر اوپر اوپر میں نے اپنا پلانٹہ لگا دیا جو تین سال تقریبا پرانا ہے لیکن اس کی وائن دیکھا آپ پچانے آپ کس کی ہے یہ ہے میرے اجوائن لیف پلانٹ یہ لیف سے کٹنگ سے گروہ ہوتا ہے یہ وہ اجوائن نہیں ہے لیکن اس میں سارے خاصل بہی اجوائن کی ہے اور یہ کٹنگ سے گروہ ہوتا ہے اس کے لیفز کھائے جاتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کو فٹبال نہیں اس کو فٹبال کہہ رہی ہوں اس کو کہتے ہیں وارٹر ملن پلانٹ ہے یہ بہت خوبصورت وائن ہوتی ہے اس کے کچھ اس طرح سے وارٹر ملن ہوتا ہے اس تک اس کے لیفز ہوتے ہیں بہت اچھی بارے سو کٹنگ سے بھی گروہ کیا ہوا ہے تو کچھ اس طرح سے لوک آتا ہے میرے اس طرف کا اور یہ اوپر جائیں گے تو بہت سارے ہنگنگ پلانٹرز لگے میں ہیں اور کچھ پلانٹ لگے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اپنی اسنی کیوٹ سی ایک پوشن میں جہاں پر بہت سارے پلانٹ رکھے میں ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر اندر تک بہت سارے پلانٹ ہیں سارے بڑے بڑے پلانٹ ہیں میں نے وہ یہاں پر دیکھئی اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں میرا پینسل کے پس کتنا بڑا ہوگیا ہے یہ اس طرح سے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ یہاں پر بھی اتنی سارے پلانٹ سے میں سب کے نام بتاؤں گی میں بہت ساری ویڈیوز ان سارے پلانٹ پر آپ کو بتاتی رہتی ہے یہ مسلسل یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ یہاں پر رکھا ہے میرا فرن فرن ہے یہاں بہت سارے پلانٹ ہے ترہ ترہ کی ورائٹی ہے اس کے اندر میری یہ دیکھیں ایرو ہیڈ پلانٹ کی اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں آپ فیلوڈنٹرون ہیں کچھ ورائٹیز ہیں یہاں بھی میری کچھ پلانٹ ہیں وائن زگیمی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اس طرف یہاں پر دیکھیں اوپر میں نے بہت سارے پلانٹ اگا رکھے سارے پلانٹ سارے پلانٹ سے مٹھی آگئے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ پرپل ہارٹ آپ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں آپ کہاں سے ہوتا ہے یہ کہاں تک آگیا ہے دیکھیں نیچے تک اتنا پیارا لگتا ہے آپ دور سے اس کو دیکھیں یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے بہت پیارا لگتا ہے اور آپ یہاں دیکھیں یہاں پر میرا اورنیمنٹل پلانٹ کو میں نے اوپر رکھ دیا ہے بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے یہاں سپائٹر پلانٹ ہے تو اتنی اچھی سارے پلانٹ گرو کر رہے ہیں آپ دیکھیں منی پلانٹ ہے چونکہ نیچے جگہ نہیں ہے بہت سارے پلانٹ بہت سارے پلانٹ کچھ منی لیف سے جو سارے گرو کرے تھے یہ دیکھیں سنیک پلانٹ یہ دیکھیں کتے خوبصورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر سارے میرے فان بھی رکھ رکھ رہے ہیں سنیک پلانٹ یہاں پر رکھ ہوا ہے یہاں پر میرے دیفن باکیاں رکھ ہوا ہے یہاں لیڈی پام رکھ ہوا ہے اس طرح سے یہ پورشن میرا کافی بہت خوبصورت لگتا ہے تو کچھ اس طرح سے لک آ جاتا ہے میرے گارڈن کا میں نے بہت سارے پلانٹ پیچھے رکھیں تھوڑا سا لک آپ کو پیچھے دکھاتا ہوا ہے بڑی گندہی مجھے پیچھے کنجسٹڈ کر کے رکھیں چلے اب ہم وہاں چلتے ہیں یہ سب پلانٹس میں نے جھوڑ جھوڑ کر رکھیں ہیں اپنے سامنے سے لاکے یہاں پر اس لئے کہ بلکل دھوپ نہیں آتی ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر تھوڑی سے دس منٹ کی مجھے دھوپ آتی ہے اس پورشن میں بس دھوپ کیا آتی ہے برائٹ انٹائیکٹ آتی ہے اور دھوپ تو آتی بھی نہیں ہے سائٹ پر اس لئے بہت سارے پلانٹ جو ہیں آپ یہاں دیکھیں اس لئے کیسے میں نے رکھے ہوئے اس لئے کہ اور تو کوئی آپشن میں پاس بچتا نہیں ہے یہ میں نے بنایا ہوا ہے کچن ویس سے جو ہم بناتے ہیں پرٹلائزر یہ وہ بنایا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں میرا یہ ملی کا پلانٹ ہے کہ میں نے اس کو یہاں لاکے دیا ہے یہاں پر لیمن کا پلانٹ ہے اورنچ کا ہے اور ساتھ ہی میری وائن چڑھی بھی اس کے اوپر اگر اب یہاں جائے تو یہاں دیکھیں پیچھے تک میرے بہت سارے پلانٹ ہیں تو اس طریقے سے بڑی مشکل ہو رہی ہے ہمیں اس والے گھر میں پچھلے گھر میں تو آپ نے ایکیران دیکھا ہوگا کتنے اچھے تکے سے سارے پلانٹ میں نے چھت پر بھی رکھے ہوئے تھے لیکن یہاں پر بس ایک ایک پلانٹ کو چیک کر کے پہنے ڈالنا پڑتا ہے کسی کو زیادہ ڈال دیا دو مسئلہ کسی کو کم ڈال دیا دو مسئلہ اس لئے کہ ہر پلانٹ کے اپنے الگ خاصت ہوتی ہے اس کو الگ الگ دیکی سے پہنے ڈالنا ہوتا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے بس اس طرح سے ہے اور بلکل بھی کوئی ویجیٹیبل میں نہیں لگا سکی لگائی تو میں نے چھیں کافی لیکن ایک دو کے علاوہ کچھ بھی نہیں سکتی لگ سکیں سب میں جو ہے وہ یہی پرابلم ہوئی بھی ہے چلے آپ کو دکھاتی ہوں اپنی کچھ ویجیٹیبل جو بھی گروہ کر رہے ہیں دیکھیں میں اس سائیڈ آئی ہوں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کتنے سارے پلانٹ ہیں اور وہ میں نے کس دیکھے سے رکھے اور میں نے دھنیا لگایا تو آپ دھنیا کی حالت دیکھ سکتے ہیں دھوپ نہ آنے کی ویسے دھنیا کو دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ دیکھیں بیگن بھی ٹیڑا میڑا ہو رہا ہے ہاں بروکلی میری کچھ گروہ کر رہی ہے دیکھتے ہیں بروکلی کیا نکلتا ہے لیکن بس یہ تین پلانٹر میں چار میں ایک ہی لگایا ہے اب دیکھیں بروکلی نکلا ہے تو اچھی بات ہے اس پلانٹر میں اللہ اللہ کرتے ہیں یہ ایک میرچ لگ گئی ہے اور اسی کو دیکھیں خوشبنی فلاور سو لگ رہے ہیں لیکن بلکل بھی ان میں چمک نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی مشکل سے اپنے سارے پلانٹر سکھ کر رہے ہیں اور پیچھے کی سائٹ اور دوسری طرف بھی رکھے ہیں لیکن ان سب کو لگانا ان کی کیر کرنا ان کو یہ علاقے رکھنا بہت ہی مشکل ہو گیا چونکہ دھوپ نہیں آتی ہے اس کے وجہ سے تو کوئی بھی بلانٹ نیچے تکے سے گروہ نہیں کر پا رہا ہے اور دیکھیں چھوٹ چھوٹی فلاورنگ بھی بیشنے ہو جاتی ہیں چھوٹا سے دیکھیں یہاں دیکھیں چھوٹ چھوٹی فلاورز نکلتے ہیں لیکن فلاورز زیادہ عرصے چل نہیں پاتے ہیں فوراں یہ خراب ہو لگتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی کسی اور فیڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ تتکلی اللہ حافیس